اسلام علیکم ساتھیو یہ جو میں ویڈیو آپ کے سامنے لائے ہوں اس کے اندر جو ٹیکنولوجی یوز ہوئی ہے وہ ہمارے پاکستان میں ابھی تک کومن نہیں ہوئی ہے پہلے آپ اس ویڈیو میں دیکھ لیں کہ اس کے خوائد کیا ہے کتنا سہل اور آسان ہے اس کو استعمال کرنا ایک ہی بندہ جو ہے وہ تمام کام بخو بھی سر انجام دے سکتا ہے ویسے تو یہ ویڈیو فارس فورڈ چل رہی ہے لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس ٹیکنولوجی میں کتنی صفائی سے کام ہو سکتا ہے اور اکیلا بندہ ساری چیزیں منیج کر سکتا ہے ہاں یہ ہے کہ اس میں کٹنگ کرنی پڑتی ہے زمین کی اور دیواروں کی اس کی بھی مشینیں آتی ہیں وہ آپ لگا سکتے ہیں لیکن جو مسائل جو چھتوں کے اندر اور کنسیڈ وائرنگ کرنے میں آتے ہیں وہ مسائل اس میں نہیں ہوں گے کیونکہ جب کونکریٹ کی چھت ڈلتی ہے تو اس میں اکثر پائپ کے جوڑ یا تو جنکشن باکس سے نکل جاتے ہیں یا دوسرے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں لیکن اس کے اندر ایسا بلکل بھی نہیں ہے ہر چیز سفائس ہو رہی ہے اس ٹیکنولوجی کو پاکستان میں عام ہونا ضروری ہے تاکہ ہم کچھ تو آگے بڑھیں بینڈنگ بھی کتنی بڑے ڈائی میٹر کے ذریعے سے ہوتی ہے تو وائر کھینچنے میں آسانی رہتی ہے اگر آپ لوگوں کو اس ٹیکنولوجی کے بارے میں پتا ہے اور آپ لوگ یوز کر رہے ہیں تو کمنٹ میں مینچن کیجئے یہ بتائیے کہ اس پائپ کے مٹیریل کو کیا کہتے ہیں اسی طرح یہ دوسری فیلڈ ہے اس ٹیکنولوجی کو یوز کرنے کے پی پی آر پائپ جو ہیں یوز ہوتے ہیں یہ دیکھیں کتنے آسانی سے اور کتنے ایفیشنٹلی یہ کام ہو رہا ہے ہیٹر سے انہوں نے گرم کیا کٹنگ کی سائز بنایا ہیٹ کیا اور ملا دیا یہ ٹیکنولوجی جو پاکستان میں عام ہو گئی ہے لیکن پوری طرح عام نہیں ہوئی کیونکہ پی پی آر ہیٹر جو ہے یہ ہر ایک کے پاس موجود نہیں ہوتا حالانکہ یہ بہت سستہ ہو گیا ابھی میں نے دراز پیس کی پرائیس چیک کی ہے چودہ سو روپے سے لے کے اس کی پرائیس شروع ہوتی ہے تو اتنے زیادہ مہنگا بھی نہیں ہے یہ لیکن کام میں دہیں کتنی آسانی ہو گئی ہے آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی پلیز اپنے کمیٹس دیجئے اور بتائیے کہ کیا آپ کے شہر میں یہ ٹیکنولوجی کا سامان آبیلیبل ہے اگر ہے تو کیا لوگ اس کو استعمال کرنے کی طرف راغب ہے یا نہیں ہے شکریہ اگر آپ نے میری ویڈیو آگے فورڈ نہیں کی تو میں اپنے کمپیوٹر کے ساتھ یہ کروں گا مجھے 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 موسیقی